دوستو یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کی ملاقات اپنے والد سے اپنی پیدائش کے ستائیس سال بعد ہوئی اس وقت نہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا تھا نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا تھا تو آئیے قصہ شروع کرتے ہیں امام ربیہ رحمت اللہ کے والد ابو عبد الرحمن فرخ کو خراسان کی طرف ایک مہم پر جانا پڑا اس وقت ربیہ ماں کے پیٹ میں تھے فرخ نے چلتے وقت اپنی بیوی کے پاس تئیس ہزار دینار گھر کے اخراجات کے لیے چھوڑ دیئے خراسان پہنچ کر کچھ ایسے حالات بن گئے کہ فرخ پورے ستائیس برس تک بطن واپس نہ آسکے ربیہ کی والدہ نہائی تروشن خیال اور عقل مند تھی ربیہ سن شعور کو پہنچے تو انہوں نے ان کی تلیم کے لیے عالی سے عالی انتظام کیا اور اس سلسلے میں جتنے بھی پیسے پاس موجود تھے سب خرچ کر ڈالے ستائیس برس کے بعد جب فرخ مدینہ پہنچے تو اس شان سے آئے کہ گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اپنے گھر پہنچے تو اپنے مکان کا دروازہ نیزے کی نوک سے کھٹکایا دستک سن کر ربیہ دروازے پر آئے جو کہ جوان ہو چکے تھے باپ بیٹے آمنے سامنے لیکن ایک دوسرے سے بلکل نہ آشنا تھے ربیہ نے فرخ کو اجنبی سمجھ کر کہا اے اللہ کے دشمن تو میرے مکان پر حملہ کرتا ہے فرخ بولے نہیں بلکہ اے اللہ کے دشمن تو میرے حرم میں گھسا ہوا ہے اسی میں بات بھڑ گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو گئے اور شور اور ہنگامہ کی آواز سے لوگ جمع ہو گئے شدہ شدہ خبر امام مالک بن انصر رحمت اللہ لے کو بھی پہنچ گئی ربیہ اس وقت عمر کے لحاظ سے نوجوان تھے لیکن ان کے علم و فضل کا چرچہ دور دور تک پھیل گیا تھا اور امام مالک رحمت اللہ لے جیسے آئمہ حدیث ان کے درس میں شریک ہوتے تھے امام مالک رحمت اللہ لے اور ان کے بعض دوسرے مشایخ وقت اس لیے یہاں آئے تھے کہ اپنے استاد حضرت ربیہ کی امداد کریں امام مالک رحمت اللہ لے جس وقت یہاں پہنچے تو ربیہ اس وقت فرخ سے کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں تم کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا اس وقت فرخ کہتے ہیں کہ میں تم کو کس طرح بادشاہ کے سامنے پیش کرنے سے باز رہ سکتا ہوں جبکہ تم یہاں میری بیوی کے پاس ہو لوگ بیچ میں بچ بچاؤ کروا رہے تھے اور شور برابر ہی بڑھتا جا رہا تھا اتنے میں حضرت ربیہ کی ماں نے اندر سے جو سنا باہر نکل آئیں انہوں نے کہا ہاں یہ فرخ میرے شہر ہیں اور یہ ربیہ میرا لڑکا ہے فرخ جب خراسان کی مہم پر جا رہے تھے تو ربیہ میرے پیٹ میں تھے اس وقت یہ حقیقت کھل جانے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے آپس میں معانکہ کیا اور مل کر خوب روئے اور فرخ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے ربیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ میرا لڑکا ہے وہ بولی ہاں تھوڑی دیر کے بعد فرخ نے بیوی سے اس روپے کے متعلق دریافت کیا جو وہ خراسان جاتے ہوئے ان کو دے گئے تھے بیوی بولی میں نے وہ مال دفن کر دیا ہے چند روز میں نکال دوں گی ابھی ایسی بھی کیا جلدی ہے معمول کے مطابق حضرت ربیہ رحمت اللہ لے وقت پر مسجد تشریف لے گئے اور درس شروع کر دیا حضرت امام مالک رحمت اللہ لے حسن بن زید رحمت اللہ لے اور دوسرے آیان مدینہ شریک تھے والدہ ربیہ نے درس کا وقت پہچان کر فرخ سے کہا جو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اب فرخ یہاں آئے نماز پڑھی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ درس حدیث کا ایک ہلکہ قائم ہے ان کو سننے کا شوق ہوا تو ہلکہ کے قریب آئے لوگوں نے ان کو دیکھ کر راستہ دینا شروع کیا ربیہ نے جب اپنے والد کو دیکھا تو سر جھکا لیا جیسے انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث کے درس کے دوران خلل نہ پڑے اور فرخ اس حالت میں اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن ہے عبد الرحمن فروخ مسررت سے بیتاب ہو گئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کا مرتبہ بلند کیا ہے گھر واپس آئے تو بیوی سے بولے میں نے آج تمہارے بیٹے کو ایسی شان میں دیکھا کہ کسی صحبہ علم و فقہ کو نہیں دیکھا حضرت ربیہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے وہ تئیس ہزار دینار یا یہ جاہو منزلتِ علمی فروخ بولے اللہ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے کہنے لگی میں نے وہ سب روپیہ پیسہ اس پر صرف کر دیا ہے فروخ نے کہا تم نے وہ روپیہ صحیح مسرف میں خرچ کیا ہے دوستو اس واقعے میں چند چیزیں قابلِ غور ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی امدہ نصیحت ہیں پہلی بات تو یہ کہ ربیہ کے والد فروخ گھر چھوڑ کر گئے اور ستائیس سال بعد واپس آئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کیا وہ ستائیس سال کا کھانا پینہ اور راشن ساتھ لے کر گئے تھے نہیں بلکہ اللہ پر توقل کر کے نکلے تھے اور ہمارے توقل کا یہ حال ہے کہ ہم اس ڈر سے نماز کے وقت دکان بند نہیں کرتے کہ پیچھے سے گاہک بند دکان دیکھ کر واپس نہ چلا جائے حالانکہ انسان کی روزی ایسے اسے تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت اسے تلاش کرتی ہے اب دوسری نصیحت ہمیں اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ حضرت فروخ اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے آج کے دور میں جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو لوگوں کے تان شروع ہو جاتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کی دیکھ بال تو کر لو پھر اللہ کے راستے میں بھی نکل جانا اب تیسری بات یہ قابل غور ہے کہ جب حضرت فروخ گھر سے نکلے تو اپنی بیوی کو تئیس ہزار دینار دے کر گئے اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں نکلے تو اپنی بیوی بچوں کو اتنا پیسہ ضرور دے کے جائے کہ اس کے واپس آنے تک ان کی ضروریات زندگی چلتی رہیں کیونکہ بیوی بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اس شخص کے ذمہ ہے اور چوتھی اور سب سے بڑی نصیحت اس واقعے میں یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر توقل کرنا دیکھئے حضرت فروخ گھر سے نکلے اللہ پر توقل کر کے جتنا روپیہ پیسہ جمع کیا تھا بیوی کو دے گئے کہ مجھے تو رزق اللہ تعالیٰ اطا فرمائیں گے دوسرا بیوی کو حمل کی حالت میں چھوڑ کر جانا بھی ایک بہت بڑی توقل کی مثال ہے اور پھر جو بیوی کو خرچ دے کر گئے بیوی نے وہ سارا خرچ کتنے اچھے مصرف میں خرچ کیا کہ اپنے بیٹے کو عالم فازل بنایا آج کے دور میں اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ ان پیسوں سے کوئی اچھا بزنس کر لیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں پریشانی نہ ہو حالانکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے pun سب سے پہلے سب سے پہلے موسیقی